آٹا اگر اس پانی سے گند لیا گیا بخاری میں کہ جناب جس سے کافر پیتے تھے رسول اللہ نے چالیس ہزار آدمیوں کا آٹا پھکوا دیا فرمایا وہ نبی جو ایک آناچ کا دانہ نہ پھکوائیں اور چالیس ہزار آدمیوں کا آٹا پھکوا دیا فرما کچھ آٹا بج گیا کہ لگے ہاں فرما اب میں بتاؤں گا پانی کہاں سے لینا ہے چلے حضور آگے کون پر گئے یہ کون سے بھی لیا حالانکہ صحابی ہیں وہ عالم ہیں ان کو پتا ہے پاکی نہ پاکی کیا ہوتی ہے اس میدان میں دو کون تھے پہلے کون سے لیا تو سرکار نے فرما آٹا اس پانی سے گندہ اس کون سے لے کر کہاں فرما سارا پھینک دو پھینک دیا اب کچھ بٹاو آٹا تھا کہ لگے اب میں بتاؤں گا تمہیں پانی کہاں سے لینا ہے اسی کون کے آگے دوسرا کون تھا فرما یہاں سے لو اور اس میں ڈالو فرما فرق پتا ہے اس سے کافر پیتے تھے اس سے اللہ کے نبی صالح اسلام کی اونٹ نہیں پیتی تھی تو جس سے انبیاء کے جانور پیئے وہ نسبت تو کہتا ہے یہ بغداد کی مٹی سے کیا ہوتا ہے میں نے کہاں ادھر بھی پانی پانی تھا رسول اللہ شرک سے کہیں گے باز اللہ یہ توحید تو حضور نے بتا دیا کہ جس کی نسبت خدا کے دشمنوں سے ہو جائے وہ مردود ہے اور اللہ کے محبوبوں کی سواریوں کے بھی ہونٹ اس پر لگ جائے تو جناب رسول اللہ اس کا پانی لے کر روٹی بنائے اور وہ روٹی کھائیں